بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم بنائیں گے سپیشل ڈوسا مسالہ اور یہ مسالہ جب ہم ڈوسے پر ڈالتے ہیں تو یہ ڈوسا بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے مسالہ اس ڈوسے پر ایڈ کیا ہے ایسے بنانے کی پروسس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کچھ مانگفلی کو میں نے روست کر لیا ہے اور اس کے چلکوں کو اتار لیا ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اڈت کی دال اور چنہ دال لیئی ہے ان دونوں کو لگ بگ دس میرے تک اچھے سے بھون لیں گے جب تک اس کا کچھاپن جس سے نکل جائے آپ یہاں پر چاہے تو چنے کی دال کو پہلے تھوڑا سا روست کر سکتے ہیں کیونکہ چنے کی دال تھوڑی بڑے سائز کی ہوتی ہے اور جو اڈت کی دال ہوتی وہ بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے تو اس لیے آپ تھوڑا پہلے چنے کی دال کو بھون لیں مجھے یہاں پر چنے کی دال کو پہلے ایڈ کرنا تھا پر میں نے یہاں پر دونوں کو ایک ساتھ ہی ایڈ کیا ہے تب چیزیں بھوننے تک بہت بڑی ویڈیو ہو جاتی ہے اس لیے میں نے اسے یہاں پر سپیٹ پر ڈال دیا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دونوں دال اچھے سے بھون چکی ہے اب میں اس کو اس طریقے سے تھوڑا تھنڈا ہونے کے لیے ایک سائیڈ میں نکل کر رکھ رہی ہوں اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کچھ مرچی لی ہے یہ زیادہ تکی مرچی نہیں ہے اسے کشمیری لال مرچ کہتے ہیں جو یہاں پر میں نے 12 سے 13 ایڈ کی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو میں نے تکی والی بھی ایڈ کی ہے آپ یہاں پر آپ کے اکورڈنگ تیکھا کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے تیل کو ایڈ کیا ہے تیل کو ایڈ کرنے سے مرچی زیادہ جل نہیں جاتی ہے برنا گرم کرتے وقت اس پر کالے کالے داگ آ جاتے ہیں جس سے مرچی کا کلر چینج ہو جاتا ہے آپ نے اگر میری ٹھوسک کی ویڈیو اور چٹنی کی ویڈیو نہیں دیکھی ہے چٹنی اور آلو سبزی کی ویڈیو ہم نے الگ الگ بنا دی ہے جسے میں اینڈ سکرین پر ایڈ کر دوں گی اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ لگ بگ دس میٹ کے قریب میں نے اس مرچی کو اس طرح سے بھون لیا ہے اور اس میں اب میں بھونے ہوئے مونفلی کے دانوں کو ایڈ کر رہی ہوں اور کچھ وائٹ والا جو صفیت تیل آتے ہیں انہیں بھی میں اس میں ایڈ کروں گی اور پیسے اسے دو سے تین میٹ تک اچھے سے بھون دوں گی بہت سارے لوگوں کو کئی چیزوں کی ایلرڈی وغیرہ ہوتی ہے آپ اگر اس میں سے آپ کو کسی چیز سے ایلرڈی وغیرہ ہوتی ہے تو یہاں پر آپ وہ چیز کو اس کی بھی کر سکتے ہیں یہ بھی انگریڈینس ہمارے اچھے سے روست ہو گئے ہیں تو میں اسے اس طرح سے پلیٹ میں نکل رہی ہوں قردو کس کیا ہوا گیلا ناریل میں اس طرح سے پین میں ایلرڈ کر رہی ہوں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے چار سے پانچ چمچ لیے ہیں اور آپ یہاں پر ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ کو اسے زیادہ دنوں تک سٹور کر کے رکھنا ہے تو ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ کا استعمال بہتر ہے اور اگر آپ کے پاس ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ نہ ہو تو اس طریقے جو اپنے گھروں میں کھوبرا ہوتا ہے ہم اسے کھوبرا کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ اس کو کیا کہتے ہیں یہاں پر میں نے ساتھ سے آٹھ لہسن کی کلیاں اس میں ایڈ کر لئی ہے اگر آپ کو پسند ہو تو لہسن ایڈ کر سکتے ورنہ اس کی بھی کر سکتے ہیں اسے ہمیں اچھے سے بھوننا ہے کیونکہ ہمیں اس کا جو جوز ہوتا ہے نریل میں گلے نریل میں جو جوز ہوتا ہے وہ سے رائے کرنا ہے سکھانا ہے یہ بھوننے کے بعد میں نے اسے اسی مرچی والے لیٹ پر ہی نکال لیا ہے ہم یہاں پر آپ کے ساتھ اپنے گھرے لوں طریقے سے ہی بنانا بتاتے ہیں تو یہاں پر ہمارے کوئی اچھے اچھے ڈیش وغیرہ نہیں ہے جو گھر کے برطن وغیرہ یہ دھنیا ہے یہ زیرہ ہے رائی کچھ دانے میرچی 8 سے 10 کالی میرچی اور یہ سونف انہیں بھی ہم اسی پین میں روست کر لیں گے اور یہ سکھا ہوا کڑی پتہ میرے پاس سکھا ہی ہے تو میں سکھا ہی آئیڈ کروں اب ان سبھی چیزوں کو ہم اچھے سے روست کریں گے انہیں روست کرنے کے لئے زیادہ دیر نہیں رکھتی یہ ہلکی چیزیں ہوتی ہیں جو جلدی سے روست ہو جاتی ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے طرح سے روست ہونے کے بعد اس میں سے اس طرح سے آواز نکلتی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سبھی چیزوں کو ہم نے باری باری سے بھون لیا ہے اب یہاں پر ہم اس میں نمک اور ہنگ کو ایڈ کریں گے یہ دونوں چیزیں بہت ہی ضروری ہوتی ہے اس مسالے کے لئے اب ان سبھی چیزوں کو اچھے سے ہم مکسر میں گرائنڈ کریں گے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے دو چمچ نمک کو ایڈ کیا ہے اور دیڑ چمچ میں نے یہاں پر ہنگ کو ایڈ کیا ہے آپ ہنگ کون سے بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں میں نے یہاں پر کمپنی کا کوئی بھی پرینڈ نہیں بتایا ہے اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس طرح ایک کے سے دیڑ چمچ ہنگ کو ایڈ کیا ہے اب ہم سبھی چیزوں کو اس میں کبھی کبھار باہر کا بھی کھانے کا مر ہو جاتا ہے تو ہم باہر چاہتے ہیں تو ہمیں ساؤٹ انڈیان میں وہ جو مارکٹ میں دھوستہ ملتا ہے وہ بہت پسند ہے کہ وہ ہم گھر میں بنانے والے سے بہت خریسپی ہو جاتا ہے تو میرے ہزمن کو زیادہ پسند ہے ایسا نہیں ہے کہ گھر کے پسند نہیں گھر کے بھی کھا لیتے ہیں پر وہ تھوڑا ایکسٹر ٹیسٹی لگتا ہے پتہ نہیں کیوں بھار کا زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے اب یہاں پر سبھی چیزوں کو میں نے گھرینڈ کر لیا ہے اور اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے مکس کر لیا ہے اور جو بعد میں بچا ہوا ہمارا کرم آیا تھا اسے بھی میں نے اچھے سے گریٹ کر لیا ہے اس طرح سے چھانے سے یہ فائن پیسٹ مل جاتی ہے اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں زیادہ ہمارا یہ نہیں آیا یہاں پر وہ مرچی کے چھلکے دھنیا وغیرہ کا تھوڑا تھوڑا سا آ جاتا ہے باقی ہماری دال وغیرہ بہت ہی اچھے سے پیسٹ چکی ہے اسے سٹور کر کے آپ بہت دینوں تک رکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پھر سے میں نے تھوڑا سا ہنگ ایڈ کیا ہے لگ بگ ایک چمچ نمک وغیرہ تو برابر تھا پر ہنگ میں مجھے کم لگ رہا تھا تو پھر سے میں نے یہاں پر ایک چمچ ہنگ ایڈ کیا ہے ہم اسے کانچ کے برطن میں سٹور کر کے رکھیں گے جو ایر ٹائٹ بہت اچھا ہوتا ہے اسی لئے میں کانچ کے برطن میں اسے رکھ رہی ہوں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے نارمالی جام کی بوٹل کو لیا ہے اور اس طرح سے اس کے اندر اسے اچھے سے دبا دبا کر پورا بھر دیا ہے آپ اگر اسے بنا کر ٹیسٹ کریں گے تو آپ کو صرف اسی طرح کھلی بیٹے بیٹے جب ہم سناک وغیرہ کھاتے اس طرح سے کھانے کا دل کرے گا یہ اتنا ٹیسٹی لگتا ہے کیونکہ سبھی چیزیں اس کی بھونی ہو بھی ہوتی ہے تو اس طرح اس کے اچھے سے میں نے ٹیڈ بوٹل میں سے اچھے سے فیل کر کے اس کے اوپر مارکٹ سٹائل دوس پرپیکٹ دوسا بنانے کی ہم نے پوری ویڈی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس چٹنے کی اور اس علوک کی سبزی کی بھی پرپیکٹ ریسیپی آپ کے ساتھ ہم نے کل شیئر کی ہوئی ہے تو آپ چائنل پر نئے ہیں تو چائنل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور چلت ہی ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تھانکس پور روچنگ اللہ حافظ